اور فیوز و برکات کے نارکنے والے سلسلے کی بات کرتے ہیں ملتان میں عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سو چھاسٹ میں اٹس کے دوسرے اور آخری روز کی تقریبات کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے اٹس میں شرکت کے لیے ملک بھر میں ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نانچی ٹونیوز کے نمائندے مرزا خاکان حسین سے جی مرزا خاکان حسین بتائیے گا کیا سما ہے وہاں پر جی ادیل آج جو ہے وہ آخری روز ہے عظیم صوفی اور روحانی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سو چھاسٹ میں اٹس کا سیکیورٹی خدشات کے باعث سے ہے یہ اس عرص کو جو ہے تین روزہ جو ہے یہ عرص ہوتا ہے سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے دو روز کا عرص کر دیا ہے آج آخری روز ہے اور آج جو ہے عرص میں تین بجے جو ہے وہ صوفی امن کانفرنس ہو گئی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے یہاں پر دمحال بھی ڈالے جائے یہ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو پولیس کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے دربار سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ہی جو ہے وہ کناتے لگا دی گئی ہیں ٹریفک کی جو ہے روانیوں سے بند کر دیا گیا ہے خواتین پولیس اہل کار بھی موجود ہیں اور ایک جامعہ تلاشی کے بعد وارگ تھرو گیٹ سے گزارنے کے بعد جو ہے زائرین کو زیارت کے لیے جو ہے دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی جاری ہے زائرین کی بڑی تعدادی جو ہے وہ ملک برک سے یہاں پر زیارات کے لیے آ رہی ہے آج آخری روز ہے اور خاص طور پر زائرین کے لیے آج جو ہے افتاری کا احتمام کیا گیا ہے اور جو ہے کل جو گزشتہ روز دربار کے گدی نشین زہید حسین شمسی نے جو ہے وہ یہاں پر چادر پوشی کر کے جو ہے وہ یہاں پر آغاز کیا تھا اور اس کا بقاعدہ طور پر اور سیکیورٹی کے جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ سخت انظامات عشاء کے بعد تک جو ہے وہ جالی رہیں گے جی زیارت کے لیے زائرین کی بہت بڑی تعداد وہاں پر پہنچ رہی ہے بہت شکریہ مرزا خاکان حسین